اسلام علیکم ورحمت اللہ دوستو دوزار تیس کا سال ختم ہو چکے اور دوزار چوبیس سٹارٹ ہو چکے اور اس دوزار چوبیس کے سٹارٹ میں ہی سعودی گورنمنٹ نے کچھ بہت اہم اقدامات ورکر کے فائدے کے لیے اٹھائیں کچھ نئے قانون کے بارے میں بتایا گیا کہ اب اگر کسی کو لیٹ سیلری ملتی ہے تو اس کے اوپر کیا سختی ہے لیبر اللہ کے مطابق اور دوسرا کانٹریکٹ کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے مزید اس میں کیا کچھ امپلیمنٹ کیے گئے تفصیل کے ساتھ آپ سے ساری چیزوں کو شیئر کروں گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری نیکس ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کے موبائل پہ آپ کو ملے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں لیٹ سیلری پہ بات کریں گے دوسرا کانٹریکٹ کے اوپر بات کریں گے جنوری تک اسی مہینے کی میں بات کر رہا ہوں اکتیس جنوری تک سعودی گورنمنٹ نے ہر ایک کمپنی ہر ایک شرکے ہر ایک مسسے کو یہ بتا دیا ہے کہ آپ نے اپنے ہر ایک ورکر کا کانٹریکٹ اکتیس جنوری تک آن لائن کرنا ہے اگر آپ آن لائن نہیں کرتے تو آپ کو پلینٹی ہو سکتی ہے آپ کو فائن ہو سکتا ہے گورنمنٹ نے کلیر کٹ بتا دیا ہے اب ایسی صورت میں کمپنی مسسا اور شرکے والے کیا کریں گے آپ کے ساتھ آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے اصل میں پوائنٹ یہ ہے دیکھیں جب آپ گورنمنٹ نے کہا دیا ہے کہ ایک مہینے کے اندر آپ نے کانٹریکٹ کو آن لائن کرنا ہے تو ہر کمپنی والے آپ پہ انسسٹ کریں گے آپ کو فورس کریں گے کہ آپ ہمارے ساتھ مزید کانٹریکٹ کر لیں اگر پہلے سے ہوا ہوا ہے تو اس کو انکریز کر لیں اگر نہیں ہوا تو ہمارے ساتھ کر لیں دیکھیں آپ کانٹریکٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے یہ تو آپ کی مرضی ہے نا لیکن اگر آپ کانٹریکٹ کرتے ہیں تو آپ کے کانٹریکٹ کے اندر کیا لکھا ہوئے یہ تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کام کرنا چاہتے ہیں ایک سال کمپنی کے ساتھ کمپنی نے کانٹریکٹ بنا دیا ہے تین سال کا آپ اس کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں آپ اس کے اوپر سگنیچر کر دیتے ہیں بعد میں آپ کہتے ہیں کہ یہ کمپنی کی غلطی ہے تو بھائی مان لیا کمپنی کی غلطی ہے تھوڑی آپ کی بھی تو غلطی ہے آپ نے کیوں نہیں پڑا اب دیکھیں ہر ایک چیز اتنی اڈوانس ہو چکی ہر طرف اویرنس ہو چکی ہے تو تھوڑا آپ کو خیال کرنا چاہیے کانٹریکٹ کو ایکسپٹ کرنے سے پہلے آپ نے خیال کرنا ہے کسی کی بات میں نہیں آنا آپ نے اپنا حساب کتاب دیکھنا ہے اپنے گھر کا حساب کتاب دیکھنا ہے کہ آپ کو کانٹریکٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے کیا کنڈیشن آپ رکھنا چاہتے ہیں دیکھیں ہر بندے کی لائف دوسرے کی لائف سے الگ ہے ہو سکتا ہے آپ کانٹریکٹ کرنا چاہے نہ کرنا چاہے ہو سکتا ہے کوئی کرنا چاہے سیلری کو انکریز کر کے ہو سکتا ہے کوئی اسی سیلری پہ راضی ہو ہر بندے کی دوسرے بندے کی لائف سے الگ لائف ہے تو آپ نے اس چیز کا خیال کر لے کسی طرح کی بھی کمپنی کی بلیک میلنگ کا آپ نے شکار نہیں ہونا ہے اور دوسرا جو قانون ہے سیلری کے بارے میں خبر تو یہ پرانی ہے نیوز تو یہ پرانی ہے قانون پرانا ہے لیکن اس کے اوپر مزید سختیاں کی گئی ہیں ایک تو یہ کہ پہلے تو آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ کی سیلری تین مہینے تک اگر آپ کو نہیں دی جاتی تھی تو آپ کو اس چیز کی اتھارٹی تھی کہ آپ اپنی اس کمپنی کو چھوڑ کے نئی کمپنی میں جا سکتے تھے اس کے بعد اب حالیہ میں ایک اس کے اوپر اقدام اٹھایا گیا ہے وہ یہ کہ کمپنی کو اب بتایا گیا کہ اگر آپ کسی ورکر کے ساتھ ایسا کرتے ہیں کہ آپ ان کو سیلری ٹائم پر نہیں دیتے اور وہ ورکر سارے مل کے یا جتنے بھی ایک دو دس پانچ وہ کمپلین کرتے ہیں اور کمپنی کے حلاف کمپلینز آ جاتی ہیں تو ایسی صورت میں کمپنی سے بہت ساری ان کی خدمات کو ہٹایا جا سکتا ہے جس طرح کمپنی ویزا دیتی ہے اور بہت سے کام کونٹریکٹ وغیرہ کمپنی سے یہ ساری سرویسز ان سے کمپنی سے لے لی جائیں گی اس غلطی کی بنا پر کہ انہوں نے اپنے ورکر کو سیلری کیوں نہیں دی لیکن اب اس میں اور مزید سختی کر دی گئی ہے کہ اگر کسی کو سیلری نہیں ملتی تھی تو ایک مہینے بعد یا ڈیٹھ مہینے بعد اس کو میسیج آتا تھا کہ آپ ہماری آپ کی کمپنی آپ کو سیلری دے رہی ہے یا نہیں دے رہی آپ ہمیں ریٹ کریں آپ ہمیں بتائیں ہمارے ایس ایم ایس کا جواب دیں لیکن اب آپ کو ہر دس دن کے بعد میسیج آئے گا گورمنٹ آپ سے پوچھے گی آپ جہاں جس کمپنی میں کام کر رہے ہیں آپ کو سیلری مل رہی ہے یا نہیں مل رہی اگر مل رہی ہے تو بھی ہمیں ریٹ کریں اور اگر نہیں مل رہی تو بھی ہمارے میسیج کا آپ جواب دیں دوزار چوبیس میں بہت سے ورکرز کے لیے فائدے مند خبریں اور نیوز آنے والی ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا روں گا لیکن اگر آپ چینل کو سبسکرائب کریں گے تو آپ کو نوٹیفکیشن مل جائے گا ورنہ نہیں ملے گا تو ملتے ہیں کہ اگلی ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ